پڑے خبر جی پی سی سے ملنے سے سامنے آ رہی ہے جی پی سی سے اے آئی ایم پی ال بی کا ڈیلیگیشن ملا ہے وقف ترمیمی بل کو لے کر اے آئی ایم پی ال بی نے اپنا سٹینڈ رکھا ہے پارلمنٹ کی کمیٹی روم میں یہ میٹنگ ہوئی آل انڈیا مسلم پنسنل لاو بور کے صدر کے قیادت میں یہ ملاقات ہوئی ہے مولانا خالد صحف اللہ رحمانی ہیں اے آئی ایم پی ال بی کے صدر اور جن کی صدارت میں یہ ڈیلیگیشن جی پی سی کی کمیٹی سے ملا ہے آپ کو دعوی چلیں جی پی سی کو دو سو گیارہ پیج پر مشتمل ایک میمورینڈم پیش کیا گیا ہے جس میں تمام تر حدشات ظاہر کیے گئے ہیں کیونکہ وقف ایم پی ال بی نے کافی بڑے پیمانے پر مخالفت کی اور اس کے خلاف آواز اٹھانے کا بھی مطالبہ وقتن فوقتن کیا جا رہا ہے تو جی پی سی کی کمیٹی سے ملا ہے اے آئی ایم پی ال بی کا ڈیلیگیشن وقف ترمیمی بل پر اپنا اسٹینڈ یہاں پر اس ڈیلیگیشن نے رکھا ہے آپ کو دعوی چلیں پارلیمنٹ کے کمیٹی روم میں یہ میٹنگ ہوئی جس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کے صدر کے قیادت میں یہ ملاقات ہوئی ہے اسی کو لے کر زیادہ جنکاری حاصل کرتے ہیں اے آئی ایم پی ال بی کے سپوکس پرسن کاسم رسول الیاس ہمارے ساتھ جرگے ہیں بہت اس اقوال ہے آپ کا سلام ٹی وی پر کاسم صاحب آپ سے جانا جائیں گے کیا کچھ اس میٹنگ میں باتچیت ہوئی کیا کوئی امید یہاں پر نظر آ رہی ہے کیا کچھ کہا گیا ہے ٹیم کی طرف سے دیکھیں اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جی پی سی میں جو باتیں ہم نے کہی ہیں یا جو باتیں وہاں پر ریز بھی ہیں وہ تو ہم سے یہ واضح لیا کہا تھا کہ یہ باتیں آپ باہر نہیں بتائیں گے اور یہ جی پی سی کا دومین میں وہ رہیں گی اور جب تک کہ یہ وہاں پیشت ہی آتی پارلیمنٹ پر اس وقت کہ آپ کو باہر نہیں پیشت کریں تو بہرحال دیکھیں بات اتنی سی ہے کہ ہمیں گیارہ آگرس کو گیارہ ستمبر کو یہ حصہ ملا تھا کہ بھی آپ کے ہاں سے پانچ چار پانچ لوگ آ سکتے ہیں ہمارا ایک وقت گیا جسے چھے لوگ تھے اور اس میں جنرل سیکیٹری صاحب بھی تھے سبزالم کارکی صاحب بھی تھے اور ایمار شمٹہ صاحب تھے جو ایڈوکیٹر کی گیا سپریم کورٹ کے اور مہت ہاں سکنٹر